اسلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کے روبرو ہوں دس دنوں میں شائری سیکھیں اور اسی کڑی میں آج میں لے کر آیا ہوں کچھ نیا کل آپ کو دیا گیا تھا فاؤولن پہ کچھ بنائیں فاؤولن اور اس سے پہلے تو ہم لوگ بنا ہی چکے ہیں بہت کچھ تو آج کچھ نیا کرتے ہیں ہم لوگ اور کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو آگے جانے سے پہلے کل کا کومنٹ دیکھ لیتے ہیں کل کچھ ساتھیوں نے کومنٹ کیا تھا نومان خان صاحب ہیں ان کا کومنٹ تھا سر پلیس سلا دیں کیسے ہم بہر کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے نومان صاحب بہت جلد آپ کو بہر کی سمجھ ہو جائے گے پچاس پرسنٹ ہی سمجھ میں آتا ہے بالکل آپ سو پرسنٹ سمجھنے لگیں گے سر ہم کو بہت خواہش ہے سیکھنے کی جی اس لئے میں بھی محنت کر رہا ہوں اور میری کوشش بھی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا ناز محمد صاحب نے کہا سر اس میں پلس اور مائنس کیا ہے تو میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ پلس وہ حرف ہے جو متحرک ہے اور مائنس کرنستان اس حرف کے لیے دیا گیا ہے جو ساکین ہے زاہید مہتاب صاحب نے کہا تھا میرے رشت کے قمر تو نے پہلی نظر بلکل صحیح کہا تھا آپ نے محمد قاسین صاحب نے اس کی تعریف کی تھی زاہید مہتاب صاحب نے سلام کہا تھا والیکم سلام یہ اس لئے بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو کومنٹ ہوتے ہیں اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اس لئے میں یہ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں چلی تو آگے چلتے ہیں ہمارا سبق ہے بحر متقارب فعولاً جس کی پہچان ہے اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں صرف دس دنوں کا کورس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود شیر کہنے لگیں گے اور پھر ایک بار میں بتا دوں کہ اس ویڈیو کو بنانے میں جناب کامران غنی سبا اردو نیٹ جاپان کے ایڈیٹر ہیں ان کا تعاون حاصل ہے تو چلیے سیدھے سیدھے ہم لوگ آتے ہیں کام کی طرف آج ہم کو جاننا ہے بحر متقارب کے بارے میں تو یہ دیکھیں فعولاً فعولاً یہ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ حرف متحرک کون ہے حرف ساکن کون ہے یہ کل بتا دیا گیا تھا آپ کو تو فعولاً آپ نے دیکھ لیا جس حرف کے نیچے جوڑ کا نشان ہے وہ متحرک ہے متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس پر زبر زیر یا پیش ہو آپ کو متحرک کے حروف کے نیچے متحرک حروف ہی لکھنا ہے متحرک حرف ہی لکھنا ہے جان لیں فے کے نیچے اگر آپ لکھیں گے تو فے کے نیچے جو بھی لکھنا ہے ایسا حرف ہی لکھنا ہے جس پر زبر زیر یا پیش ہی ہونا چاہیے زر یا پیش ہوئی کوئی ضرور نہیں کوئی اوپر پیش ہے تو نیچے بھی پیشی ہو کوئی ضرور نہیں نیچے زر بھی ہو سکتا ہے متحرک میں کچھ بھی ہو تینوں میں سے کوئی ایک ہو لیکن جزم جو ہوتا ہے یعنی ساکن حروف جو ہے اس کے نیچے آپ جب بھی رکھیں گے تو ساکن حرف ہی رکھیں گے اور اس میں جزم ہی ہونا چاہیے چلیے آپ یہاں پر دیکھا گیا میں نے لکھا فعولن تو فعولن کیا ہے فے پر زبر ہے این پر پیش ہے میں نے لکھا نیچے روابط دیکھئے فعولن اور روابط ایک ہی فرمولا میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے فے پر زبر رے پر زبر این بھی متحرک ہے واو بھی متحرک ہے این پر پیش ہے تو واو پر زبر ہے یہ اجازت ہے اوپر اگر کئی پیش زبر زیر کچھ بھی ہو تو آپ بھی نیچے پیش زبر زیر کچھ بھی لگا سکتے ہیں واو ساکن ہے یعنی جزم ہے تو علی بھی ساکن لام متحرک ہے تو بے بھی متحرک ہے نون ساکن ہے تو تو بھی ساکن ہے اسی طرح آگے دیکھیں فعولن اب یہاں ایک نئی چیز بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ اس میں ایک ہی لفظ ہو کوئی ضروری نہیں اس میں دو لفظ مل کر بھی کام چلا سکتے ہیں آپ ملا کر بھی جیسے فعولن ملے تو فعولن کدھر ہے فعولن ادھر آ فعولن چلا جا فعولن اور بھی اب بنا سکتے ہیں اس طرح سے لیکن اس کا فرمولہ یہی ہونا چاہیے پہلا حرف متحرک ہو دوسرا بھی متحرک ہو تیسرا ساکن ہو چوتھا متحرک ہو اور پانچھا ساکن ہو اب یہ دیکھیں میں نے فعولن کو چار بار لکھا فعولن 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 اب اس میں آپ کو بھرنا ہے ابھی تو آپ کو ایک ہی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک کیسا ہوتا ہے لیکن آپ چار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ چار میں جب بھڑیں گے تو کیا بھڑیں گے دیکھیں میں اس کو بھر رہا ہوں فعولن فعولن اللہ میں اقبال کا شیر ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فعولن ستاروں تو کل آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ستاروں ننغنہ اور دوچشمی ہیک کا شمار نہیں ہوتا ہے دونوں کی گنتی نہیں ہوتی ہے تو ستاروں ننغنہ کو ہٹا دیا گیا سے آگے اب یہاں سے اس لئے کہا گیا کیا کل بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پسین کے بعد یہ نہیں دیا گیا ہے زیر دیا گیا ہے کیونکہ سے کو بہت ہلکا پڑ رہے ہیں ہم لوگ آ یعنی علف کو کھیچ کے جب پڑھیں گے تو دو علف کا شمار ہوگا تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب چلتے ہیں یہاں سے آتے ہیں کامران غنی صباح صاحب پر یہ مضمون ہے سبق نمبر دو ہے میں کہیں کوئی نہ بن جاؤں اس میں انہوں نے گانا لیا ہے اور وہ گانا بہت مشہور ہے ہمیں کاش تم سے محبت نہ ہوتی کہانی ہماری حقیقت نہ ہوتی چلیے پہلے اس گانے کو سنتے ہیں اور آگے دیکھیں اب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب یہاں پر دیکھیں اب ستاروں ننغنہ نہیں دیا گیا ہے سین کے نیچے زیر ہے اس کے دیکھ لیں فعولن پر پوری طرح سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اب دیکھیں فعولن میں کتنے حروف ہیں یہ بھی دیکھ لیں تو فعولن میں پانچ حروف ہیں ستاروں میں پانچ حروف ہیں سے آگے کتنے حروف ہیں تو آپ اس میں کہیں گا سے آگے میں چار حروف ہیں آپ تو یہی کہیں کہ سے آگے میں چار حروف ہیں لیکن آپ کو بتا دیا جا رہا ہے سے آگے علف کو یہاں دو بار پڑھیں گے سے آگے جس پر مود ہو اس کو دو بار پڑھتے ہیں تو پانچ حروف یہ بھی ہو گئے اس کے بعد آگے دیکھیں جہاں اور بھی ہیں جہاں میں یہاں دیکھ لیجئے جہاں ننغنہ نہیں پڑھا جاتا ہے جہاں اور جیم ہے علف علف واؤ جہاں اور پانچی شمار کریں گے یہاں بھی دیکھئے پانچی حروف ہیں دیکھیں فعولن میں جب پانچ حروف ہیں تو باقی جتنے بھی اس کے نیچے بنائیں گے وہ بھی پانچی حروف کے ہونی چاہیے لیکن کچھ حروف بلکل ساکت ہوتے ہیں مطلب بلکل ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی آواز نہیں آتی ہے تو اس کا شمار نہیں ہوتا ہے یہاں دیکھیں ابھی عشق قاف اس میں آگیا ابھی عشق کیونکہ بے میں ہے ملا بے وہ بھی ایک ہی شمار کیا جاتا ہے اب یہاں آپ کہیں کہ یہاں پر تو یہاں پر تو پانچے چلے گا ٹکے ام فعولن تہا او یہاں دیکھیں ننغنہ کو نہیں شامل کیا گیا ننغنہ کو شامل کرنا بھی نہیں فعولن ربھی ہیں فعولن اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لئے فعولن کو دو ٹکڑے میں بیان کیا جا رہا ہے فعو تین حروف ہیں ستا تین حروف ہیں رو رو میں دو حروف لن میں دو حروف اسی طرح دیکھا سعا میں پھر کہا رہا ہوں آ کو دو حروف گنیں گے آپ آ کو دو حروف گنیں گے سعا تو اوپر تین ہے تو نیچے بھی تین ہے گے اوپر دو تو نیچے بھی دو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو کنفیزن نہ ہو اس میں جہاں جہاں پر دو حروف کی بات ہو رہی ہیں وہاں پر دو ہیں وہاں پر تین حروف ہیں تو آپ کو بتا دیا گیا ستاروں میں ستاروں اور جہاں میں نن existsامل کیا گیا ہے ابھی میں ہے نہیں لکھا گیا تاکہ آپ کنفیز لاوں تو فعولن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے فعولن 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 آپ اس کے بارے میں آپ یہ کریں کہ کچھ سوچیں کس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے کسی چیز کے بارے میں سوچیں اور آپ کو اس پر بنانا ہے پہلے تو ایک کے بارے میں جانیں گے فعولن محبت اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں گانا نکلا تھا مبارک 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 یہ تو اسی برد تھا اب دو بار فعولن کو دیکھیں فعولن فعولن مداری جو آیا فعولن فعولن کوئی گیت گایا فعولن فعولن وہ بندر نچایا فعولن فعولن مزا سب کو آیا دیکھا میں نے فعولن فعولن پہ بہت کچھ بنا دی اسی طرح آپ کو تک بندی کرنی ہے تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ہم آپ سے ملیں گے بہت خاص ویڈیو کے ساتھ اور اس پر ہم سیدھے سیدھے بنائیں گے یہاں پر کچھ دے دیا جائے گا جس سے مفعولن پر بات ہو رہی تھی آپ کی مفعولن پر کل بات کی جائے گی اور اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کیسے ہم لائف بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہی پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلے دن بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم سبھی لوگوں کو بس یہ شرط ہے کہ آپ کے اندر دلچسپی ہونی چاہیے شوق ہونا چاہیے جہاں آپ کے اندر شوق رہے گا تو بالکل آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو چلیے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ